ہم نے بہت مزیدار قسم کا سبزی پلاو اختیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیا طریقہ اختیار کیا ہے بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ ایک روکیسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور اگر ریسپی اچھی رکھتی ہے تو لائک ضرور کیا کیجئے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں سبزی پلاو ہم نے کس طرح تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سبزی پلاو اور آپ اس کو سبزی کی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مسالے دار چاول ہیں پلاو کی طرح نہیں ہے لیکن سبزی والے چاولوں کو سبزی پلاو ہی بولا جاتا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں لیکن میں اس کو اپنے انداز میں بناوں گی تو اس کے لیے سبزیاں جو ہیں وہ آپ نے لینی ہے اپنی مرضی کے مطابق جو سبزیاں آپ کو پسند ہیں آپ وہ سبزیاں لینے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے یہاں پر آلو پھول گوبی اور مطر کا استعمال کیا ہے آپ گاجر شملہ میچ اور بند گوبی بھی ڈال سکتے ہیں ان کے علاوہ اور یہاں پر میں نے دو عدد بڑے سائز کے علاو کاٹے ہیں ایک عدد چھوٹا گوبی کا پھول ہے وہ میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے کہ اس کے پھول جو ہیں وہ اس طرح رہے ہیں ایک کپ مطر ہے اور ایک عدد درمیانی سائز کی پیاس کاٹی ہے دو کھانے کی چمچ لیسے ندرہ کا پیسٹ ہے باقی انگریڈیونز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اور یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 200 گرام گھی ہے گھی تھوڑا سے زیادہ لیا ہے کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سے زیادہ گھی میں اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں شامل کرتی ہوں پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیاس کو ہم ہلکا سا سرائے کریں گے ہلکا براؤن ہو گیا ہے جی اور اب ہم اس میں دو کھانے کے چمچ لیسے ندرہ کا پیسٹ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 سے 2 منٹ بھونٹے ہیں اس کو دو مینٹ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اب دو بڑے سائز کی ٹیماتر ڈالتے ہیں کٹے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ٹیماتروں کو تھوڑا سا نرم ہونے تک دھونتے ہیں ٹیماتر جو ہے وہ تھوڑے سے ہو گئے ہیں نرم اب ہم اس میں شامل کر دیں گے مطر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ مطروں کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا مطر فرنگر میں تھے تو اس لئے پیریج ہے وہ میں مطر شامل کر دیتی ہوں اب یہ ہمارے پاس جو مسالہ جات ہیں اس میں آدھی چاہ کی چمچ حلدی ہے ایک چاہ کی چمچ پسا ہوا دھنیا ہے ایک چاہ کی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ہے ایک چاہ کی چمچ لال میچ پوڑر ہے ایک چاہ کی چمچ نمک ہے ایک چاہ کی چمچ ادھنا میرچ ہے بھر کے آدھی چاہ کی چمچ زیرہ ہے اور یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے 3-4 منٹ مٹروں کو مول لیا ہے اور اس میں ڈالیں گوپی اور آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی 2-3 منٹ بھون لیں گے ہم ہاں پر میں نے تقریباً آدھا کلو چاوہ لیا ہوئے ہیں ساف کر لیا ہے میں اس کو دھو کر بھگو دوں گی جب تک ہماری سبزیاں گلتی ہیں گوپی اور آلو کو بھوننے کے بعد اس میں میں نے 3 کلاس پانی شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم اب رکھ دیتے ہیں گلنے کے لیے ڈھاپ کر تقریباً پانچ منٹ ہم نے ان سبزیوں کو پکایا ہے اور یہ سبزیاں اتنی گل گئی ہیں کہ باقی دم میں گلیں گی تو ہم اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے دھو کر بھگو لیا تھے اللہ الرحمن الرحیم تمام چاول ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مکس کریں گے اور اس کو دو منٹ ڈھک کر پکائیں گے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں چاول ملتی ہوں پکانے کے بعد چاول آگلی ہیں جی دم پر اب ہم اس کو دم لگا دیتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ کا میں نے کھولا ہے الحمدللہ چاولوں کو دم لگ گیا ہے اور دیکھیں کہ سبزیاں بھی کھڑی کھڑی ہیں اور گل چکی ہیں تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر دکھاتی ہوں الحمدللہ جی سبزی پلاو جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے دیکھیں کہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن تبا دیں تاکہ نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ